السلام علیکم and welcome back to my channel hope so you all are good آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں لیکن آج کل کے جو ولوگز ہیں ان کا نام تو لگتا ہے کہ جو ہے نا اید سیریز کے نام سے میں اس کو جو ہے آپ کے سامنے دکھاتی گئے کہ آج میرا تھرڈ ولوگ ہے جو میں اید کا ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگ انہیں میرے یہ ولوگز جو ہیں وہ پہلے نہیں دیکھے ہیں تو میں اسی ولوگ کے اینڈ پر دونوں جو ولوگز ہیں پچھلے دو ان کا بھی جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی تاکہ آپ اس ولوگ کا اینڈ پیج دیکھنے کے بعد اس ولوگ کو بھی دیکھ سکیں جو اس سے پہلے والے دو تھے خیر اینیویز اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلی ویلکم ٹو مای چینل اور آپ نے سبسکرائب کی بینا تو بلکل بھی نہیں جانا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو تمام میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آئیں اور آپ اس فیملی یوٹیوب فیملی کا جو ہے حصہ بن جائیں اور یہ گرمہ گرم جلیبیاں اور یہ سب مزیدار چیزیں دربار کے باہر تھی ایکچلی میں کسور جو تھی اس پار ایڈ سالیبرٹ کی تھی جیسا کہ میں آپ کو پچھلے ولوگز میں بھی بتا چکی ہوں تو بس یہ روڈ ٹریپ ہی چل رہا تھا تو وہاں پہ ایک بہت فیمس کسور کا دربار ہے اور یہ ایک پہاڑی پر ہے اور آئی ڈونٹ نو کنفرم نہیں ہے مجھے کہ کتنی سیڑھی ہیں کچھ ہنڈرڈ پلاس جو ہےنا سٹیورز ہیں جو اس سیڑھی یہاں چڑھ کر جو ہےنا آپ نے دربار پر جانا ہوتا ہے تو بس جی یہ دربار پر میں نے وزٹ کیا اور مل کر جو ہے ہم اوپر گئے میں نے آپ کو تھم نیل پر جو ہے وہ بھی دکھا دیا تھا اور میں نے جو ہے آپ کو بتایا ہے کہ جی چشتی کمال جو ہے یہ دربار ہے اور یہاں پر ہم جو اوپر چڑھ کر گئے تھے دعا مانگنے ویسے تو دعا جو ہے وہ آپ کہیں بھی فاتحہ نہیں کر سکتے ہیں مطمئن مانگتے ہیں شاہ کمال حضرت شاہ کمال کا دربار ہے جس پر ہم وزٹ کیلئے گئے تھے اور پاس سے قصور گزرے تھے قصور وزٹ کیلئے گئے تھے تو مجھے ایک بتایا انہوں نے کہ جی یہ بہت دنیا جو ہے وہاں اتنی دور سے آتی ہے اتنی پہاڑی لیکن آپ سیڑھیاں چڑھ لیں گے تو بس پھر میں نے کہا جی ہانٹی سیڑھیاں تو میں چڑھ ہی لوں گی اور یہ اوپر سے جو ویو ہے یہ قصور اس طرح دیکھ رہا تھا بہت خوبصورت لگ رہا ہے اوپر سے جائے بات ہے جب اتنی ٹاپ پہ آپ پہاڑی پر چڑھ جائیں گے تو اوپر سے سارا قصور نظر آ رہا تھا اور اتنا خوبصورت منظر تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک موبائل جو ہے جتنا مرضی اچھا فون ہو یا کیمرہ ہو وہ بیوٹی کیپچر ہی نہیں کر پاتا جو آپ کو ریالنس سے نظر آتی ہے بہت خوبصورت منظر تھا اور اتنا حسین لگ رہا تھا رات کا ٹائم تھا نا تو وہ سب لائٹس آن تھی اور اتنی انچائی سے جب میں نیچے دیکھ رہے تھے تو بڑا خوبصورت منظر پیش ہو رہا تھا جیسے وہ فیلنگ آ رہی تھی جیسے مونال نہیں ہے اسلام آباد اگر آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہو تو ویسے میں نے کوشش کیا ہے کہ میں آپ کو جس جس پوائنٹ پر کھڑی ہوں اس کی پکچرز جو ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں اور میں اسی لئے آپ کو پکچر ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیسا دکھتا ہے کیونکہ یہ رات کا ٹائم تھا تو میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو ایسی پکچرز دکھاؤں جو آپ کو کلیر ہو جائے کہ یہ کیسا دیکھتا ہوگا خائر جی یہ تو بیوٹی یہاں سے قصور کی نظر آ رہی تھی میں نے ایکچلی یہ آپ کو بتانا چاہا کہ جب ہم اتنے ٹاپ پہ گئے تھے تو یہ اس طرح بیوٹی شو ہو رہی تھی خائر فاتحانی کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ہم دعا کرنے کے بعد اچھا اور ایک اور بات مزے کی میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جب میں اوپر فاتحانی کے لیے دعا کے لیے جا رہی تھی تو میں نے اور میری سسٹر ان لار نیدہ نادیہ بجی تو پہلے تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ملکی اوپر جائیں گی کہ اوپر جائیں گے تو میں نے جب اوپر جانے کا سوچا جب ہم لوگ اوپر چلے گے تو مشکل سے آٹھ اور دس سڑھیاں ہی اوپر گئے ہوں گے تو جناب ہاں اوپر گئے ہوں گے تو نادیہ بجی تو جتینہ اور نیدہ تھک گئیں تھی انہوں نے کہا جی ہم اس سے زیادہ نہیں چل سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹاپ پہ ہے تو جانا ذرا مشکل ہو جائے گا تو پھر وہ لوگ نیچے ہی میڈل آدھی سیڈیاں جتنی انہوں نے آدھی تو نہیں کہہ سکتے آٹھ دس سیڈیوں میں ہی کھڑے ہو گئے ہیں جو ہمارا ویٹ کیا تو پھر میں اوپر جا کے فاتحہ نہیں کر کے آگئی تاکہ ان سے گر نہیں چلا جارہا تو یہ نہ ہوں کے بعد میں وہ تھانگوں اس ٹائم پہ تو میں بھی جب چل رہی تھی تو مجھے بھی لگا کہ نہیں یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں گھر واپس آئی ہوں اور آگر لیٹی ہوں تو مجھے تھا فیل ہوا کہ واقعی میں گجڑ آئی اس ٹائم تو فیل نہیں ہو رہا تھا لیکن جناب بات میں پتہ لگ رہا تھا کہ جی نہیں سیڈیاں چڑی ہیں اور وہ محسوس ہو رہی ہیں بس یہ سفر پھر یوں ہی ہتم نہیں ہوا اب بھی جو کہ ہم آپ نے میرے پچھل ولوگز میں دیکھا ہوگا کہ شام بھی یہی ہو گئی اور اب رات بھی یہی سفر کرتے کرتے ہمیں ہو گئی کہ اب ہم شاک مال سے ہوتے ہوئے جب دربار سے باہر نکلے تو اب باری آتی ہے کھانے پینے کی تو پھر جب ہم نے کھانے پینے کا سوچا تو ویسے تو ہم آپ نے میرے ولوگز میں دیکھا ہوگا کہ کھانا پینے بڑا زبردست ہم کر کے آئے تھے بہت اچھا کھایا پیا تھا لیکن پھر آپ باہر گھومنے جاؤ تو پھر ایسی چیزیں تو آپ کو نظر آتی ہیں کہ کبھی گول گپے کی آپشن تو کبھی دہی بھلے تو کبھی سیلرڈز اور بہت سی ورائیٹی اور کچھ تو آپ یقین مانیں کہ میں اپنے ولوگز میں ریکارڈ کرنا ہی بھول گئی ہوں اور جناب یہ جب ہم اتر کے آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں سامنے دو بیٹھے میں ہمارا ویٹ کر رہی ہیں کہ یہ کب نیچے آئیں گے اور یہ ہم آگئے ہیں ان کے پاس یہ دونوں یہاں بیٹھ کے ویٹ کر رہی تھیں اور یہاں سے ہم نکلیں اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے پہلے کبھی یہ دربار کے بارے یہ شاہ کمال کا اور یہاں کبھی آپ نے وزٹ کیا ہے کبھی گئے ہیں اگر نہیں گئے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی سیکشن میں بتائیں اور اگر نہیں گئے ہیں تو جو میں نے آپ کے لئے ولوگ شوٹ کیا ہے وہاں سے آپ مجھے بتائیں کہ وہاں ہی آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ کتنا بیوٹی آجانا ٹاپ پہ جا کے شکر کر رہی تھا بہت ہونچا ہے پھر ایسے ہی وہ گزرتا گیا اور اید بھی گزرت گئی اور آپ کے ساتھ اید گزارنے کے بعد اید کو جب میں روائنڈ کرنے کیا کیونکہ ظاہری بات ہے اید میں تو میں اتنی ویزی تھی لیکن اب جب آپ کے ساتھ ڈیلی بیسز پر ولوگز کو شئر کر رہی ہوں تو مجھے سے لگ رہا ہے کہ میری اید جو ہے وہ ذرا ریوائنڈ پہ چلی گئی ہے اور مجھے دوبارہ سے لگ رہا ہے کہ میں اید ہی سیلیبریٹ کریں کیونکہ جب بھی آپ نے کوئی ٹائم سپینٹ کیا ہوتا ہے تو آپ کو وہ لنگیے جو ہیں وہ یاد آجاتے ہیں مطلب آپ سوچتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ لنگیے یاد آنشو ہو جاتے ہیں یہ ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہوا تھا اتنا مزا آیا اور آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشنے بتائیں کہ جناب آپ لوگوں کی اید کیسے گزری آپ نے کیسے سیلیبریٹ کی کو کسی کی دعوت کی اور اگر آپ کہیں دعوت پہ گئے تو مجھے بھی بتائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کی اید کیسے گزری ہے اور اس طرح اید گزارنے کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب اید کی یادیں شیئر کریں گے تو ہمیں اید اور بھی لمبی اٹھ سے تک لگے گی کیونکہ میموریز کا نام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ یادیں جو ہوتی ہیں وہ ہم سیف کر لے تھے جب ہم ان یادوں کو دیکھتے ہیں تو بس ہم ایسا لگتا ہے کہ اس میں جی رہے ہیں واپس تو مجھے تو لگتا ہے یہ پکچرز ویڈیوز یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ یادیں یہ ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم ان لمحوں کو دوبارہ محسوس کر سکیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ پکچرز اینڈ ویڈیوز کے ساتھ اسی طرح اٹچ ہیں اور اسی طرح یادوں کو دوبارہ ریوائنٹ کر لیتے ہیں تو میں تھوڑی سی ذرا گہرائی میں جا کے سوچتی ہوں تو مجھے چیزوں میں ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جو پکچرز ہیں نا ان کا یہ مقصد ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بچپن کے اپنی کبھی پرانی آلبمز کو یا پکچرز کو دیکھ رہو نا تو اپنی بچپن کے ساری یادیں یادانا شروع ہوجاتی ہیں کہ مجھے تو کبھی کبھی پچرز بچپن کے لئے لمحے یاد آ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا تھا اس دن کیا ہو رہا تھا یا یہ لمحہ کیسے بنا تھا خاص طور پر بردے اس کی پچرز بچپن کی تو بڑی پیاری اور حسین یاد ہوتی ہیں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اپنی پرانی بچپن کی آلبمز دیکھتے ہیں تو کیسی فیلنگ آتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں میں تو جو سوچتی ہوں اور جناب یادوں سے بعد کہاں تک چلی گئی ہے گول گپوں تک آ گئی ہے تو یہ وہاں کا ذرا قصور کا جو روٹر بھی چال رہا تھا جو کہ جن پورے قصور کو ہم نے وزٹ کیا تقریباً پورا قصور کو کیونکہ اتنے گھنڈوں میں ایک پورا قصور ہی دیکھا گیا تھا تو پھر اینڈ پر جن دل کیا تھا گول گپے اس کے بعد سالڈ بھی ہم نے کھائی تھی دہی بھلے بھی کھائے تھے لیکن میں نے ویڈیو کی ڈیٹیلز ریکارڈ نہیں کی کیونکہ اب شام رات کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہمیں واپسی کی بھی فکر تھی تو مجھے بس یہی فکر تھی کہ میں جلدی جلدی پہنچوں گھر پہ اور میرے ہزبن بھی میرا ویٹ کر رہے تھے کیونکہ انہیں یہ تھا کہ جب میں آؤں گی تو پھر ہم واپس آئیں گے تو بس یہی تک تھا سفر اور میں نے آپ کے ساتھ سارا سفر علمہات شیئر کیے انشاءاللہ اگر اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب تو پوری ویڈیو دیکھ لیا آپ نے سو پلیز سبسکرائب مائی چینل ویڈیو کے اینڈ پر میرے سرکل میں ایک میری پکچر آ رہی ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ریکمینڈڈ ویڈیوز میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ نے اگر میرا یہ ویڈیو دیکھا ہے تو پھر آپ میرے عید کے دوسرے ویڈیوز بھی دیکھ لیں کیونکہ یہ آج عید کا لاسٹ ویڈیو تھا ملوں گے آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ انسٹرگرام پر مجھے فالر کر لیں لنکس دسکرپشن میں ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ